بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبوں کو نقصان پہنچے گا کارپوریشن کے حوالے اسکول کرنے سے تعلیمی نظام بھی سیاست زدہ ہو جائے گا ماہر تحریم کا کہنا تھا کہ اگر وزارت تعلیم نے آرڈینس واپس نہ لیا تو پھر مظاہرے اور دھرنے کی جانت بھی بھریں گے کراچی فیول پرائز کی عمد میں بجلی چار روپے چوہتر پیسے مہنگی ہونے کا امکان ہے نیپرا نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا ماہ اختوبر کے فیول پرائز اجسمنٹ کی عمد میں نیپرا میں س مات ہوئی چیر میں نیپرا کا کہنا تھا کہ جتنی لوزادہ لوڈ شیڈنگ کریں گے بجلی اتنی مہنگی ہوگی ہمارے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہے انہوں نے کہا کہ ایل ایم جی کی طلب ورست کا معاملہ حل کرنے کی پیش رفت چل رہی ہے نیپرا اتھارٹی ادا دشمار کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ جاری کرے گی سارفین کو آئندہ ماہ بیلوں میں اضافہ ادائیگی کرنا ہوگی فیصلی کا اطلاف لائپ لائن اور ان کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا رکھ کرتے ہیں کویٹا کا جہاں پر ہمارے بیور چیف نیسار بروچ کی ریورٹ کو مطابق یہ ہے اکلوتا ڈیویشنل ہیڈکوارٹر ہسپتال سبی نہ ایمرجنسی میں ادوائیات نہ آپریشن تھیٹر میں کوئی عملہ نہ مین سٹور میں کوئی دوائیاں اور ڈاکٹر تو ڈھوڑنے سے آپ کو ملیں گے نہیں کیا صوبائی حکومت محکمہ سیت اور زلی انتظامیاں خواب اور گوشت میں سوڑ رہی ہے آج سبی ہیوٹ احتحاد کی ٹیم نے ڈیویشنل ہیڈکوارٹر ہسپتال سبی کا دورہ کیا تو ٹیم کو ہسپتال میں پا کر ایم ایس صاحب رفو چکر ہو گئے عوام خود فیصلہ کریں یہ میرا حق نہیں کہ ان کے خلاف آواز بلان کریں کیا ہمارا ضمیر اس صورتحال کو دے کر چپ رہنے کو قبول کرے گا اگر نہیں کرے گا تو آئیے سبی ہیوٹ احتحاد کا ساتھ دیں اور سیول ہسپتال میں ڈاکٹر ادوائیات اور باقی سہولیات کو منظور کروانے میں ہماری مدد کریں اور یہ حبر سنتے ہی سوشل میڈیا اسوشییشن بلوچستان کے صوبائی صدر نسار بلوچ نے یقین دہانی دلائی ہم ہر مور پر بلوچستان کی ہر مسئلے کو اجاگر کرنے میں تعاون کریں گے اور یہ نورٹس شلت وزیر آلہ بلوچستان اٹھائیں گے رخ کرتے ہیں کویٹا کا جہاں پر ہمارے بیوروچیف نسار بلوچ کی رپورٹ کے مطابق آج پاکستان عوامی لیگ کے صوبائی دفتر میں ملک افار خان سے انٹرویو لیا گیا اور انہوں نے کہا ہم ہر وقت عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہیں لوگ زیادہ سے زیادہ پاکستان عوامی لیگ میں شموریت کر رہے ہیں تھٹھا گھوت مامو گاد جوگیو گل محمد جوگیو مبارک جوگیو دیگر نے پریس کلب گھارو میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا دیا گھاری سیر گھارو کے متوفی زمیندار مامو گھار جوگیو کی ورسہ نے اپنے رضا مندی سے مرہوم کی زمین چونتیس لاکھ روپے فی ایک ارحساب سے فروک کی ہے اور انہوں نے سب ریجسٹر کے سامنے اپنے بیانات بھی ریکارڈ کروایا ہے جس کے بعد سب خاطہ ہریٹار کے نام منتقل ہوا جس کے ہمارے پاس تحریری تصاویر ویڈیوز کی صورت میں ثبوت موجود ہے ڈپٹی کمیشنر تھٹھا غزنفر علی قادری کی جانب سے کیمر سکول مقالی کے سامنے قائم کرونا ویکسینیشن کیمپ کا اچانک دورہ کر کے صورتحال کا جائزہ لیا اور خصوصی اسنیپ چیکنگ کے دوران قومی شاہرہ پر گاریوں میں سفر کرنے والے افراد سے کرونا ویکسینیشن کارڈ چیک کیے گئے جبکہ بغیر ویکسینیشن کے سفر کرنے والے افراد کو روک کر انہیں کیمپ میں کرونا سے بچاؤں کی ویکسین لگوانے کے احکامات چاری کیے اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے کہا کہ کرونا ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور اس سے محفوظ رہنے کے لیے کرونا ویکسینیشن لگوانا بہت ضروری ہے ڈپٹی کمیشنر نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ گھر سے نکلتے وقت مارکس کا استعمال یقینی بنائے تاکہ وہ خود اور اپنے اہل خانہ کو اس بیماری سے محفوظ رکھ سکے